بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازل کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج بارہ مارچ دو ہزار بائیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر ترکی سے افغانستان سے تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نازل کام ترکی کے اندر اس وقت مختلف ممالک کا ایک بڑا اجلاس جاری ہے انتالیا ڈپلو میسی کے تحت یہ گرینڈ اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر دنیا کے مختلف ممالک کے نمائندے وزراء اور حکومتی سربراہان شریک ہیں اس حوالے سے رپورٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ دو سو ممالک کے نمائندے اور وزراء اس اجلاس کا حصہ ہیں انتالیا ڈپلو میسی کے تحت یہ جو گرینڈ اجلاس ہے وہ ترکی کے ترکی کی ریاست انتالیا کے اندر ہو رہا ہے جہاں پر گدشتہ روز طیب اردوان نے خطاب بھی کیا افتتاہی جلسے سے اور یہ کہا کہ دنیا کے اندر اب نئے نظام کی ضرورت ہے دنیا کے اندر اقوام متحدہ سلامتی کونسل دنیا کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ناکام یہ جو گرینڈ اجلاس جاری ہے ترکی کے اندر اس میں افغان طالبان کو مہمان خصوصی بنایا گیا ہے خصوصی طور پر ترک صدر طیب اردوان افغان طالبان کی جانب سے طالبان کو اس سے اجلاس کے اندر شرکت کی دعوت دی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور اس کے علاوہ افغان طالبان کی حکومت کے دیگر وزراء اس انتہائی اہم اجلاس کے اندر شریک ہیں اور افغان طالبان کی مختلف ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مذاکرات ہو رہی ہیں بات چیت ہو رہی ہیں ناظر کام اب تک ہے افغان طالبان کی جن ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ناظر کام سومالیہ کے وزیر ہیں اور اس کے علاوہ لبنان فلسطین باہرین اور یورپ امریکہ کے مختلف مالک کے وزارہ سے نمائندوں سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں چونکہ آج اس اجلاس کا دوسرا روز ہے اور کل بھی اجلاس جاری رہے گا تو مزید ملاقاتیں ہونے کا امکان ہے اور افغان طالبان کو اس میں اس اجلاس کا خصوصی مہمان اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ناظر کام افغانستان کو اب تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ دنیا کے مختلف مالک کے سفارتی تعلقات اب تک بحال نہیں ہوئے ہیں اس وجہ سے افغان طالبان کو ترکی کی جانب سے اس اجلاس کا مہمان خصوصی بنایا گیا ہے اگرچہ ناظر کام انتالیہ ڈپلو میسی کا سلوگن یہ ہے کہ سفارتکاری کی تعمیر نو ڈپلو میسی کو دوبارہ سے زندہ کرنا اور سفارتکاری کے ذریعے سے مسائل کا حل کرنا یہ اس کا سلوگن ہے اور اس اجلاس کے اندر سر فہرستے دو بڑے ایشو ہیں ایک ایشو تو رشیہ اور یکرین کی جنگ کا ہے جس کے حل کے لیے مختلف مالک کے اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں ان کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سفارتی جو ذمہ داری ہیں ان کے ذریعے سے تنازع کے حل کے لیے جو تجاویز ہیں وہ دے رہی ہیں وہی ناظر کام اس اجلاس کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے ایجنڈہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے دنیا کے تعلقات کو بحال کرنا اور افغانستان کے اندر جو انسانی بہران ہیں ان سے نمٹنے کے لیے افغانستان کی حکومت کی مدد کرنا یہ اس اجلاس کا ایجنڈہ ہے ناظر کام اس حوالے سے کہا جا رہا ہے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں افغان طالبان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں عبدالکہار بلخی ان کی جانب سے ٹوٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات پر نشر کی گئی ہیں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے ساتھ آئے ہوئے طالبان کے ایک ہائی لیبل ڈیلیگیشن کے ساتھ ہے امریکہ کے خصوصی نمائندے براہ افغانستان ٹوم ویس کے ساتھ آئے ہوئے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے یعنی امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راستے ان تعلیہ کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں آمنے سامنے مذاکرات ہوئے ہیں اور قطر کے جو وزیر خارجہ ہیں محمد بن عبدالرحمان استانی وہ اس کے اندر موجود تھے اس میٹنگ کے اندر اور اس کے علاوہ الہدہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اسے قطر کی سربراہی میں بھی ملاقات ہوئی ہے تو امریکہ کے ساتھ افغان طالبان کے جو ایشیوز ہیں ان کے حل کے لیے مختلف تجاویز پر غور ہوئے ہیں افغان طالبان کی جانب سے جو امریکی مندو براہ افغانستان ٹوم ویسٹ ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ہمارے اساسے فریض کر رکھے ہیں اور اب ظلم یہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ساڑھے تین ارب ڈالر کے اساسے وہ نائن الیون کے متاثرین میں تقسیم کرنے کا امریکی صدر نے فیصلہ کیا ہے جس کو افغانستان کے عوام نہیں مانتی ہے نہ ہی قبول کرتی ہے اور اس سے امریکہ اور طالبان کے درمیان تعلقات میں مزید درادیں آئیں گی لہٰذا امریکہ اپنے فیصلے پر غور کرے اور ہمارے اساسے فوری طور پر بحال کرے اور افغانستان پر لگی پابندیاں بھی ختم کرے ناظرین کام اگرچہ اب تک کہ افغانستان کی حکومت کو امریکہ نے تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ ہی امریکہ نے افغانستان کے ساتھ سے بحال کیے ہیں لیکن کچھ پابندیاں افغان طالبان کے خلاف لگی وہ ختم کر دی ہیں یہاں تک کہ مختلف عالمی بینکوں کو بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ افغانستان کے لیے جو فنڈز ہیں ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بینکوں پر پابندیاں تھی باہر سے پیسہ افغانستان نہیں آسکتا تھا لیکن اب امریکہ کی جانب سے اس میں تخفیف کی گئی ہیں اور پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں اور اسی طرح سے افغان طالبان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ جو اجلاس ہوئے ہیں جس کے اندر امریکہ کے نمائندے اور طالبان کے نمائندے شریک تھے اس اجلاس کے بعد توقع ہے کہ امریکہ جو طالبان پر لگی مزید امریکی پابندیاں ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی اور امریکہ اور طالبان کے درمیان سفارتی تعلقات کے نئے دور کا بھی آغاز ہو سکتا ہے ناظرکام افغان طالبان کی حکومت کو سات ماہ ہونے جا رہے ہیں سات ماہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں افغان طالبان کی حکومت کو اب تک کسی ملک نے اعلانیہ تسلیم نہیں کیا ہے اگرچہ دنیا کے پچیس سے تیس ممالک ہیں جو افغان طالبان کے ساتھ ہیں تجارتی سفارتی معاشی رابطیں اور تعلقات جاری رکھے ہوئے ہیں اور افغان طالبان مختلف ملکوں کے نمائندوں سے جو رابطیں ہیں جو سفارت کاری کے لیے جو معاملات ہیں وہ بھی تیہ کر رہے ہیں تو بھارہ ناظرکام افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور افغانستان کی حکومت بھی کامیابی حاصل کر رہی ہے ناظرکام ترکی کے اندر یہ جو گرینڈ جلاس جاری ہے اس گرینڈ جلاس کی سائیڈ لائن پر افغان طالبان کے جو مختلف مالک کے نمائندوں سے وزراء سے ملکاتیں ہیں ان کے اندر انہیں یہ باور کرائے جا رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت دنیا کے ساتھ چلنا چاہتی ہے مساوی تعلقات رہنا چاہتی ہے لہٰذا دنیا کا ہر ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں افغان طالبان کے وزیر خارجہ کی بہرینی وزیر خارجہ سے ملکات ہوئی ہے اور بہرین کے اندر افغانستان کے لوگوں کو جوب دینے اور بہرین کے اندر جو افغانستان کے لوگ مقیم ہیں ان کی مدد کے لیے رابطیں مزید بڑھانے پر اتفاق کیے ہیں اسی طرح سے ناصرکام افغان طالبان کے وزیر خارجہ کی لبنان کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ ملکاتیں ہوئی ہیں اور اسی طرح سے سنٹرلشیہ کی ریاستوں کے حکام کے ساتھ ملکاتیں ہوئی ہیں تو تمام ممالک افغانستان کی حکومتیں یقین دہانی کر آ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہماری سرزمین سے کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں ہوگا لہٰذا ہمارے خلاف لگی پبندیاں ختم کروائیں اور ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کریں اسی طرح سے افغان طالبان چاہتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے اندر جو اپنے مندوب ہیں سفارتکار ہیں ان کو متعین کریں اس سلسلے میں بھی باچی تنتالیہ کے اندر ترکی کے اندر ہو رہی ہے اسی طرح سے ناصرکہ افغان طالبان کی جانب سے ترکی کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ انہوں نے اتنے شاندار انتظامات کیے ہیں اور اتنا بڑا اجلاس بلائے ہیں اور جس کے اندر طالبان کو مہمانے خصوصی بنایا گیا ہے اور طالبان کی مختلف مالک کے ساتھ رابطوں کے لیے ایک بڑی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے اسے پہلے آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر اوائی سی کے وزرائے خارجہ کا ایک بڑا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر ستر سے زائد ممالک کے نمائندے اور وزرائے شریک تھے وہاں پر بھی طالبان کو بڑی کامیابی ملی تھی اور مختلف ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ طالبان کی براہ رازتے آمنے سامنے ملاقات ہوئی تھی جس سے یقیناً طالبان کو اور افغانستان کے حکومت کو فائدہ پہنچا تھا اسی طرح سے ناصرکہ ام اس سے اجلاس کے دوران افغان طالبان کی یورپی یونین کے اور نیٹو کے ممالک کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور افغان طالبان نیٹو اور یورپی مالک اور یورپی یونین کے نمائندوں کو بھی اقین دہانی کرا رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی افغانستان نیٹو اور امریکہ کے ساتھ اپنا کوئی جھگڑا رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یورپ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات مساوی ہوں اور یورپ بھی ہم سے مساوی تعلقات رکھے اور ہم یورپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لہٰذا نیٹو اور جورب بھی فراخ دیلی کا مظاہرہ کرے اور طالبان کے ساتھ چلنے کے لیے رابطیں وسیع کریں اگرچہ ناظرکام اس جلاس کے اندر عاملا یقین دہانیاں ضرور ہوئی ہیں طالبان کو تسلیم کرنے کی لیکن فی الحال اس جلاس کے تحت کسی ملک کو تسلیم افغانستان کی امارت اسلامی کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیے ہے آپ جانتے ہیں ناظرکام کہ طیب بردوان کی تقریر ہے جو ہم نے اپنے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی پر اپلوڈ کی ہے اس حوالے سے پونکمل تفصیلات ہیں وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں طیب بردوان نے اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نکارہ ہو چکی ہے سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی بجائے اب دنیا کے اندر نئے ادارے کی ضرورت ہے نئے نظام کی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے طیب بردوان ایک نیا وال آرڈر لانا چاہتے ہیں دوہزار تئیس آ رہا ہے طیب بردوان مختلف معاہدوں سے ازاد ہو رہا ہے ترکی مختلف معاہدوں سے ازاد ہو رہا ہے تو اگر ترکی کے پاس یہ اتھارٹی آ جائے کہ وہ ایک نیا ادارہ قائم کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً دنیا بھی ترکی کے اس ادارے کے دہتے طالبان کو تسلیم بھی کر سکتی ہے یقیناً اس میں وقت لگ سکتا ہے لیکن بھارحال دنیا اب طالبان کو تسلیم کرنے کی طرح بڑھ رہی ہیں اور اس سے یقیناً افغانستان کو کافی فائدے ملنے والے ہیں ناظرکہ ہم اسی طرح سے افغانستان سے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں خبر یہ ہے کہ افغان طالبان پر الزام ہے کہ وہ اپنے مخالف مذہب والوں کو مسلک والوں کو مارتے ہیں کچلتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں مثلاً ناظرکہ ہم افغانستان کے اندر شیعہ برادری کے لوگ مقیم ہیں افغانستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے اور دیگر جو اقلیتیں ہیں وہ موجود ہیں سیکھ ہیں ہندو بھی موجود ہیں اور پارسی بھی موجود ہیں لیکن افغانستان کے اندر جو اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں افغان طالبان نے اہل حدیث مسلک کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے کے اندر شرکت کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم امارت اسلامی کسی ایک طرف نہیں ہے بلکہ افغانستان کا ہر شہری وہ امارت اسلامی کے نصیق برابر کا شہری ہے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے امارت اسلامی کے عالی حکام کی جانب سے اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے مسلک ہے اس کے تحت جو اجلاس ہو رہا تھا جو ایک جلسہ ہو رہا تھا اس کے اندروں نے شرکت کی ہے امارت اسلامی کے جھنڈے وہاں پر لگے ہوئے تھے لہرائے ہوئے تھے اور اہل حدیث کے لوگوں نے بھی جو سلفی مسلک کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم امارت اسلامی پر یقین رکھتے ہیں اتباع کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں ناظر حکام سلفی مسلک کے لوگوں کے خلاف یہ بیان دیا گیا کہ طالبان ان کے مدرسے بند کر رہے ہیں ان کے علماء اکرام کو قتل کر رہے ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے افغان طالبان نے اس طرح کے واقعات کی تردید کر دی ہے بارن ناظر حکام افغانستان کے حوالے سے مزید خبریں ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر بتائیں گے آپ اس چینل دنیا میرا آگے کے ساتھ جڑے رہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے فالو کر لیں اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ دنیا میرا آگے ڈاٹ کام ہے اسے بھی وزٹ کرتے رہیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ